حکومت کے ساتھ مذاکرات سے انکاری تحریک انصاف قیادت اب اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کے حوالے سے بھی تذبذب کا شکار نظر آتی ہے شہریار آفریدی صرف اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کا مطالبہ کرتے ہیں عمران خان تین رکنی کمیٹی بناتے ہیں تاہم اسی دوران نام نہا چیئرمن پی ٹی آئی بیرسٹر گوھر بیان داغ دیتے ہیں تحریک انصاف کا کسی سے بھی مذاکرات کا کوئی ارادہ نہیں اور نہ ہی پی ٹی آئی کے کسی بھی رکن کے پاس مذاکرات کا کوئی اختیار ہے ہمارے کسی سے کوئی خفیہ یا ظاہری مذاکرات نہیں ہو رہے اس کے ساتھ ہی حماد عزر مذاکراتی عمل شروع کرنے سے پہلے شرائط آئیت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عمران خان اپنی رہائی سے پہلے اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بات نہیں کریں گے ان متضاد بیانات سے یہ تاثر ابھرا ہے کہ تحریک انصاف کے اندر ہی مذاکرات کو لے کر مختلف آرہ پائی جاتی ہیں مبسرین کے مطابق پی ٹی آئی کے رہنما مذاکرات کے معاملے پر تقسیم اور ابہام کا شکار ہیں یہ مذاکرات نہیں صرف مقدمات سے نجات چاہتے ہیں اسی لئے عمرانڈو حکومت سے مذاکرات نہیں کرنا چاہتے کیونکہ پی ٹی آئی والے نجات دہندہ کی تلاش میں ہیں اور حکومت مذاکرات کر سکتی ہے لیکن نجات نہیں دلا سکتی تاہم پی ٹی آئی رہنماوں کی سیاسی بیان بازی کے درمیان چند سوالات ابرے ہیں کہ آخر عمران خان خود کیا چاہتے ہیں کیا پی ٹی آئی مذاکرات کے معاملے پر اندرونی تقسیم کا شکار ہے پی ٹی آئی سیاسی جماعتوں کی بجائے فوج سے کیوں بات کرنا چاہتی ہے اور ماضی کی طرح ایک بار پھر سیاسی نظام کی نفی کرتی پی ٹی آئی نے تقریباً ایک سال میں اپنی اس رویچ سے کیا سیکھا ہے سینئر صحافی اور تذیہ نگار مجیب الرحمان شامی کے مطابق پی ٹی آئی مختلف خیال کے لوگوں میں بٹی ہوئی ہے اور جب تک عمران خان رہا نہیں ہوں گے یا انہیں پارٹی معاملات میں حصہ لینے یا ملنے جلنے کی آزادی نہیں ہوگی پی ٹی آئی کے معاملات بہتر نہیں ہوں گے مجیب الرحمان شامی کی رائے میں عمران خان یہ چاہتے ہیں کہ ان کے مذاکرات اسٹیبلشمنٹ آرمی چیف اور آئی ایس آئی کے سرباہ سے ہوں اور وہ سیاسی رہنماؤں خصوصاً موجودہ حکومت سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتے نہ ہی ایسا کوئی اندیا ان کی جانب سے دیا گیا ہے وہ کہتے ہیں کہ جب تک عمران خان سیاسی حقیقتوں کو تسلیم نہیں کریں گے سیاسی قوتوں کو تسلیم نہیں کریں گے تب تک مذاکرات کا معاملہ آگے نہیں چل سکے گا دوسری جانب صحافی اور تذیہ نکار آسمہ شرازی کہتی ہیں کہ میرا نہیں خیال کہ پی ٹی آئی میں اس معاملے پر کوئی اختلاف ہے بلکہ ان کی تو یکسوی ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے اور صرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہونے چاہیے آسمہ شرازی کہتی ہیں کہ عمران خان یہ کہتے رہے ہیں کہ وہ سیاسی قوتوں کے ساتھ بات نہیں کریں گے اور دوسری جانب وہ آرمی چیف ڈی جی آئی ایس آئی کا نام لے کر ان پر الزامات لگاتے ہیں اور اس طرح سے وہ ایک ہی وقت میں فوج میں عام عدو پر تنقید کر کے انہیں الگ کرتے ہیں اور اس طرح وہ مقتدرہ حلقوں پر اپنا دباؤ بڑھاتے ہیں کہ ان کے ساتھ بات چیت کی جائے ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنا چاہتی ہیں جس کے لیے وہ دباؤ بڑھا رہے ہیں مبسرین کا خیال ہے کہ عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جماعت کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے اور وہ اس کی وجہ سے ہی اقتدار سے محروم ہوئے ہیں ان کے نزدیک ان کی جماعت حالیہ الیکشن میں بھی اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ہی ہاری ہے اس پس منظر کے باوجود تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ یہ تاثر پائے جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے معاملات ٹھیک ہونے پر ہی طریقہ انصاف کو سازگار ماحول مل سکے گا مجیب الرمان شامی کے مطابق عمران خان مقتدرہ حلقوں کو یہ یقین دلانے کی کوشش کریں گے کہ ان کا ان سے کوئی اقتلاف نہیں وہ موجودہ حکومت کو کٹ پتلی حکومت سمجھتے ہیں اور ان کے خیال میں انہیں جو کچھ ملنا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے ہی ملنا ہے وہ صرف اسٹیبلشمنٹ کو ہی فریق سمجھتے ہیں دوسری طرف آسمہ شرالی کی رائے ہے کہ عمران خان اور تحریک انصاف کے لیے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کر رہی یہاں ایک پہلو گزجتہ سال نو مئی کو عسکری تنصیبات پر حملوں کا بھی ہے جس پر تحریک انصاف کے درجن و کارکنان کے خلاف فوجی عدالتوں میں مقدمات زیر التواہ ہیں مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ انتخابات کے بعد تحریک انصاف ایک مقبول جماعت ثابت ہوئی ہے اس کے باوجود آسمہ شرالی کہتی ہیں کہ تحریک انصاف اپنی مقبولیت اور عوامی طاقت کا استعمال ایک سیاسی جماعت کے طور پر نہیں کر رہی ماضی میں بھی ہمیشہ تحریک انصاف نے مقبولیت سے زیادہ قبولیت کو اہمیت دی ہے اور اب بھی پی ٹی آئی اسی لیے کوشہ دکھائی دیتی ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا